پی اینڈ پینٹسن کمیشن کا اہم اجلاس آج طلب پی سکیل ریویزن کی تین تجاوی ساملے رکھی گئی ہے بنیاد تنخواہ میں کتنے الانسے زم ہونے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اپگریڈیشن، ٹیم سکیل پروموشن الانسز میں سو فیصد اضافے کی خبر بھی دینے والا ہوں نوزنامہ دنیا نیوز، نوزنامہ باد نے آج یہ خبر شائع کی ہے اس خبر میں بتایا گیا ہے پی اینڈ پینٹسن کمیشن کا فیصلہ کون اجلاس آج طلب اجلاس میں تنخواہوں، مرات اور پینٹسن کے پیکج کو حتم شکل دی جائے گی گریڈ سولہ تک ملازمین کو بیس، گریڈ انیس سے بائیس تک پنتالی فیصد اضافہ دینے کی تجویز اسلام آباد، ساجہ چودری سے ایندہ وفاقی بجٹ میں تنخواہوں، مرات اور پینٹسن کے پیکج سے متعلق سفارشات کو حتم شکل دینے کے لیے پی اینڈ پینٹسن کمیشن کا فیصلہ کون اجلاس آج اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے کمیشن نے گریڈ ایک سے بائیس تک کے ملازمین اور افسران کے لیے کنوینس آلاؤنس اور میڈیکل آلاؤنس میں پہلے ہی سو فیصد اضافے کی سفارش کی ہے مجرد سے قبل گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کے لیے ٹائم سکیل پرموشن کی مرضوری دی جائے گی اس زمان میں نظر ثانی شدہ سمری دوبارہ وزیراعظم کو ارسال کی جارہی ہے پیسکیل کی اپگریڈیشن پر اسٹیبلشمنٹ لیویجن میں سٹڈی جاری ہے جو اپیل میں مکمل ہو جائے گی پی اینڈ پینٹسن کمیشن کے سامنے تنخاؤں کے سکیلوں پر نظر ثانی کے لیے تین تجاویز زیرے ہو رہے ہیں پہلی تجویز کے تاہت دو اڈھاک ریلیف آلانسز دوسری تجویز کے تاہت تین اڈھاک ریلیف آلانسز اور تیسری تجویز کے تاہت چار اڈھاک ریلیف آلانسز کو تنخاؤں میں ازام کر کے یک کم جولائی سے نائے پیسکیل رائج کرنے کی سفارش کی جائے ہیں بجیٹ میں گریڈ ایک تاہ سولہ کے ملازمین کو بیس سے پچیس فیصد اضافہ ملنے کی تبکر ہے گریڈ انیس سے بائیس تک کے وفاقی افران کو پچیس سے پینتالی فیصد اضافہ دیا جانے کی تجویز ہے قام نے بتایا ہے کہ ملک میں پینشن کے بغیر پرکشش تنخاؤں کی بنیاد پر سرکاری نوکیوں کا نظام لانے کے لیے اس وقت سٹڈی جاری ہے سفارشات مکمل ہونے پر پارلیمنٹ سے بیر کی منظوری دی جائے گی